بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحت لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا موضوع ہے بیلگری کے طبی فوائد اس سے پہلے بھی ایک حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں ہم مزید معلومات ملاحظہ فرمائیں یہ پھل ہامرہ خواتین کے لئے بھی فائدہ مند ہے یہ حمل کے دوران صبح کے وقت کی سستی کو دور کرتا ہے اور اس پھل میں آئرن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے حملہ خواتین میں خون کی گمی ہونے سے بچاتا ہے لیکن احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے یہ جل کے مسائل کو بھی دور کرتا ہے اور یہ جل پر سفید دھبے، سرخی یا جل کا سرخ ہو جانا وغیرہ کو دور کرنے میں مددگار ہے اس پھل میں قدرتی طور پر افلوریسی خصوصیات پائی جاتی ہیں اس لئے یہ بانچمن، سیکچول ڈس فنکشن، پری مچور ڈیکولیشن، سپرمیٹوریا جیسی حالتوں کے علاج میں استعمال ہوتا ہے اگر یہ بقائدگی سے کھایا جائے تو عورتوں کو بریسٹ کنسل سے محفوظ رکھتا ہے یہ عورتوں میں پروگسٹرون ہارمون کا بقائدہ کرتا ہے اور ہیلس کے دوران درد کو کم کرتا ہے یہ پھل شوان سے محفوظ رکھنے کی خصوصیات رکھتا ہے اس لئے ریڈیو تھرپی کے زمینی اثرات کو کم کرتا ہے یہ جوڑوں کے درد اور سوجن کو دور کرتا ہے بیلگری کے پتوں کا پیسٹ بنا کر اگر شوان سے متاثر جگہ پر لگایا جائے تو یہ درد اور سوجن کو دور کر دیتا ہے یہ ارکان کے علاج میں مفید ہے اس پھل کے پتوں کا ایکسٹریکٹ اور کالی میلچ شہد یہ ارکان کے علاج میں مددگار ہے اس کے تازہ پتوں کا پیسٹ بنا کر اگر سرپل لگایا جائے تو اس سردرد کو دور کرتا ہے بیلگری کے جوس کو دیسی گھی میں ملا کر روزانہ اپنی خوراک میں شامل کرنا دل کی بیماریوں جیسا کہ سٹروک، ہارڈ اٹک وغیرہ سے تحفظ فراہم کرنے میں مددگار ہے یہ نقصان دیان تو گیروں کو ختم کرتا ہے اس طرح حازمے کو بہتہ بناتا ہے بیلگری کا جوس لے کر اس میں تھوڑا سا نیم کرم پانی ڈال کر اور چینی ڈال کر استعمال کرنا بطور خون صاف کرنے کے کام کرتا ہے خون کے اندر سے تمام ذہلیل مرکبات باہر نکال لیتا ہے جگر اور گردوں کے افعال کو بغیرہ کرتا ہے اس میں مجود ویٹامن سی بطور نظام مدافقت کی طاقت کے کام کرتا ہے بیلگری کا مربع بھی کھایا جاتا ہے بیلگری کے زمنی اثرات کیا ہیں صحت بخش اور طیبی فوائد ہونے کے باوجود بیلگری کھانے کے لئے کچھ احتیاطیں کرنا ضروری ہیں بیلگری کے گودے کو کھانا یا بیلگری کا جوس بہت رمکدار میں پینا میدے کی درد کبز نظام حازمہ کی خرابی اور یاقابائش بھی بن سکتا ہے اور کچھ لوگوں کو علرجی بھی ہو سکتی ہے تھائیڈ آئیڈ کے مسائل والے لوگ بھی استعمال نہ کریں اب تک کے لئے اتنا ہی آئند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ تھائیڈ آئیڈ کے مسائل والے لوگ بھی استعمال نہ کریں اب تک کے لئے اتنا ہی آئند آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی آئندات ہے موسیقا 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 موسیقا